موسیقی موسیقی چہروں کی تقسیم سے ایم کی ایم تقسیم نہیں ہوگی کراچی کا بھلیا بگاڑ دیا گیا کراچی تو پنجاب اور نہور نہ پتا دوں میں آرام کر رہی یہ وہ کراچی تھا جہاں دبئی کے شیخ کراچی میں چھوٹیاں بنانے آتے تھے میں یہاں کراچی زیادہ چھوٹا ہوں گا دیر کو وہ تو کراچی کا مستقبل تمہارے ہاتھ میں ہے اسلام علیکم پرگرام میں آپ کو خوش آمدید الیکشن دوہزار اٹھارہ کا وقت قریب آ رہا ہے تمام سیاسی جماعتوں نے اپنی اپنی تیاریاں کر لی ہیں کراچی سب کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے چاہے وہ نون لیگ ہو پی ٹی آئی ہو ایم کی ایم ہو پیپلز پارٹی ہو یا دیگر جماعتیں سب ہی کراچی میں بھرپور زور لگا رہی ہیں اور یہ بات کر رہی ہیں کہ ان کو ووٹ دیا جائے تو کراچی کی قسمت بدل دیں گے کراچی میں جب بھی ڈیولیپمنٹ کی بات ہوتی ہے مسائل کی بات ہوتی ہے تو بلیم گیم شروع ہو جاتا ہے پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ایم کی ایم کے پاس بلدیاتی حکومت ہے اور ان کے پاس جو ادارے ہیں وہ سندھ حکومت کے اداروں کو کام نہیں کرنے دیتے اسی طرح ایم کی ایم یہ کہتی ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت ان کو وسائل نہیں لیتی اس لیے کام نہیں ہو پاتے لہذا ہم نے ایک ایسے حلقے کا انتخاب کیا ہے جہاں پر کچھلا اٹھانے کی ذمہ داری ایم کی ایم کے زیرے انتظام زیرے اثر کسی ادارے کا کام نہیں ہے کیم سی کا کام نہیں ہے سولیڈ بیس مینجمیٹ کا کام ہے پانی فرام کرنے کی ذمہ داری وارٹر بوٹ کا کام ہے جو کہ سندھ حکومت کے ماتحد ہے اسی طرح سے یہاں کی ڈیولیپمنٹ جو ہونی چاہیے وہ کراچی کے دیگر علاقوں سے زیادہ ہونی چاہیے کیونکہ سندھ حکومت کی رٹ یہاں پر انتظامی رٹ بہت بہتر ہے پولیس سندھ حکومت کی وارٹر بوٹ سندھ حکومت کا سیوریج بوٹ سندھ حکومت کا اسی طرح سولیڈ ویس مینجمنٹ سندھ حکومت تو سڑکیں بھی اچھی ہونی چاہیے لیکن جب میں یہاں پر آیا ہوں پی ایس ایک سو چودہ میں یہاں تقریباً کوئی آٹھ نو مہینے پہلے بائل ایکشن میں سعید غنی صاحب منتخب ہوئے تھے تو اس حلقے کی کتنی قسمت بدلی ہے اور مستقبل کے جو دعوے ہیں ہوں گے سعید غنی صاحب سے بھی بات کریں گے لوگوں سے بھی بات کرتے ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ آٹھ نو مہینے کم ہو کام کرنے کے لیے اگر لوگ ایسا سمجھتے ہیں تو یقینی طور پر پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں گے اور مطمئن بھی ہوں گے اور اگر نہیں تو پھر انہی کی زبانی سنتے کہ یہ پیپلز پارٹی کی کار کردگی کو یہاں کیسے دیکھتے ہیں نہ صرف پیپلز پارٹی کراچی کے دیگر علاقوں میں بھی جائیں گے اور وہاں پر مختلف پارٹی کے جو پوزیشن ہے خاص طور پر ایم کی ایم وہ کیا پلان رکھتی ہے پی ایس بی کے حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے لیکن سب سے پہلے پی ایس ایک سو چودہ پیپلز پارٹی کا اب یہ گڑھ ہے اور یہاں پر پیپلز پارٹی منتخب ہونے کے بعد کتنا اس علاقے کو بدل سکی ہے السلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے پیپلز پارٹی پہلی مرتبہ جیتی یہاں سے کتنا بدلہ اس علاقے کو یہ آپ کے سامنے ہیں یہ روڑ کے آلوت بھی دیکھ رہے ہیں جو یہ دعوے کرتے ہیں وہ دعوے تو درے کے درے ہیں ابھی تک یہاں تو میرے حال سے چار آنے کا کام نہیں ہوئے آپ خود روڑ کا آلوت بھی دیکھ لیں اور پانی کا ہم لوگوں کا سب سے مین مسئلہ جو ہے پانی کا ہے وہ پانی کا مسئلہ تو ہمارا جنگت ہوئے ہیں ہم سعید گانی صاحب کے پاس جا چکے ہیں بار بار جاتے رہے ہیں اور بار بار ایسا کوئی وہ نہیں ہوتا ہے ہم رمضان کے مہینے میں بھی گئے ہیں سعید گانی صاحب سے ملاقات نہیں ہوتی رہی ہے فران گانی صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی ہے وہ اگر تسلیعیں ہمیں دیتے رہے ہیں کہ پانی کا مسئلہ بھائی پیچھے سے باران ہے ہمیں یہ نہیں سمجھا رہی ہے کہ یہ صرف غلی نمبر ایک کے لیے پانی کا بران ہے یا پورے گھوٹ کے لیے بران ہے یعنی آپ مطمئن نہیں ہیں یہاں پر سعید غنی صاحب جب الیکشن جیتے تو پیپلز وارٹی نے بھرپور کام کیا حلقہ بڑا اچھا کر دیا ہے سر آپ کے سامنے ہی ہے جو بھی ہے آپ مطمئن ہیں سر کارکردگی سے سر بس کیا کہیں اب ان کی مرضی ہے جو یہ سمجھنے بہتر ان کو کیا کہا جائے کیسے آپ ٹھیک ہیں خیریت سے روڑ کا حال دیکھ لو آپ اس کے علاوہ حلقہ اور کیسا ہے پانی نہیں آتا ہے بھئی گھروں میں پریشان ہے ادھر ایک ٹنک آتا ہے دیکھونا گھڑی چھوٹی سی ہے خود کو سوچنا چاہیے ہمارے جو یہاں کے بڑے ایک بلیم گم چلتا ہے کراچی میں کہ یہاں پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں ایمکیم والے انہیں کام نہیں کرنے جاتے ہیں ایمکیم والے کہتے ہیں پیپلز پارٹی والے کام نہیں کرنے تھے مگر یہاں تو پیپلز پارٹی کے امیدوار منتخب ہوئے سولیڈ ٹریس منجمنٹ پیپلز پارٹی کی حکومت کے ماتحد ادارہ ہے وارڈر بوٹ سیفریج بوٹ یہ پیپلز پارٹی کی ماتحد ادارہ ہیں ان کے حکومت کے ماتحد ادارہ ہیں تو یہاں پر کیا کام ہوا ہے دیکھیں کام تو آپ کے سامنے جو بھی ہوا ہے لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ وارڈر بوٹ وغیرہ پیپلز پارٹی کا ماتحد ادارہ ہے تو ماضی میں دیکھیں کہ یہ ماضی میں نہیں رہا ہے ماضی میں اکثریت کسی اور کی رہی ہے اور جب اکثریت رہی ہے تو یہاں پانی کا بھی شدید بہران رہا ہے لیکن اس وقت یہ صورتحال ہے کہ آدمی کا گزارہ ہو جاتا ہے اتنا پانی مل جاتا ہے ماضی جو ہے دس سال پرانا ہے دس سال پرانا نہیں ہے کچھ سال پرانا کہہ سکتے ہیں لیکن یہ فیکٹ ہے مطمئن تو نہیں ہے مطمئن تو نہیں ہے ایک میں کچھ دن پہلے پڑ رہا تھا کہ آپشن ہونا چاہیے الیکشن میں کہ ہم اس امیدوار سے یا کسی سے بھی مطمئن نہیں ہیں تو پھر لیکن وہ بھی الیکشن کمیشن نے نہیں کیا منظور ٹھیک ہے تو وہ ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتا تو چلے امیدوار کو پتا تو چلے کہ ہماری پسند کا نا پسند کا کیا میار ہے لوگ ہمیں کتنا انکریج کرتے ہیں کتنا ہم سے لوگ یہاں جتنے دعوے ہیں کہ اب ووٹ ملے گا تو کام کریں گے کچھ بھی نہیں ہوگا ماضی میں نہیں ہوا تو اب کہاں سے ہوگا لیکن لوگوں کی مرضی کا نمائندہ جب تک نہیں آئے گا جب تک کچھ بھی نہیں ہوگا جب تک مسلط ہوتا رہے گا نمائندہ کسی بھی پارٹی کا ہو تو پھر یہ حال رہے گا یعنی وہ لوگ جو یہ سوچ کر ووٹ نہیں دیتے کہ جتنے امیدوار ہیں ان میں سے کسی پر بھروسہ نہیں ہے ان کے لیے بھی بیلڈ پیپر میں ایک آپشن ہونا چاہیے آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ کے حلقے کے حالات اب بہتر ہوئے ہیں پہلے سے ہاں بہتر ہیں کیا کیا بہتری ہوئی یہاں پر آپ دیکھیں پورے ملک میں جو انرجی کریسس چل رہا ہے نا اس کے مقابلے میں پانی بھی بہتر ہے وہ بہتر ہے جو ابھی پچھلے جو سڑکیں بھی اچھی ہیں یہ بھی بند رہی ہے نا وہ تو نہیں ہے جانت ہوگی کچھلا بھی نہیں ہوتا پہلے کے مقابلے میں آستی 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 انکلوٹ ہوگی نا اب آستی آستی ترقی ہوگی ایک دم تو تھوڑی ہوگی آپ مطمئن کب سے رہتے ہیں یہاں پر ساٹھ سال ہو گئے یہ حلقہ اب پہلے سے بہتر ہوا ہے نہیں کوئی بہتر نہیں ہے کوئی نظام بہتر نہیں ہے آپ کے سامنے دیکھ لو پورا رمضان یہ گھٹر ادھر بیتا رہا ہے پورا رمضان لین میں بھی گھٹر کا پانی ملتا رہا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ادھر روز رات کو ایک مزدور آتا تھا وہ ادھر لگا رہے تھا بس علاقہ کان سوڑ رہا ہے بلاول صاحب کہتے ہیں مجھے ووٹ دو میں پورے کراچی کو ٹھیک کر دوں گا تو یہاں تو بلاول صاحب کو ووٹ پڑا یہاں تو بلاول صاحب کو ووٹ پڑا مگر سعید گانی کو پڑا اور تو مگر سعید گانی صاحب کا وہ جو تو ادھر آئی نہیں وہ کہتے ہیں بہت برا حال تھا پورے علاقے کا میں نے بہت ٹھیک کیا ہے وہ کہتے ہیں یہ کھڑے ہوئے ہیں ان سے پوچھ لو یہ بھی ریاشی ہیں سب ادھر آگے اندر بھی کچھ ٹھیک نہیں ہے کوئی چیز ٹھیک نہیں ہے بھائی پورے روڈ پہ آپ چلے ہو کھڑے کھڑے ہو نیچے تلگ جو انکل کہہ رہے ہیں کہ پورے حلقے میں کوئی کام نہیں چاہیے ٹھیک بات ہے جی بلکل ٹھیک بات ہے یہ سعید گانی صاحب کا علاقے دیکھیں آپ یہ اوپر بابے بلاول بلکل ان لوگوں نے بنایا ہوئے سسٹم نظام اور یہ روڈ پورا خود دیا تقریباً دو مہینے تو ہو گئے یہ تو ابھی آپ نے دیکھا نہیں آپ کے آنے سے پہلے تقریباً چاند راہ سے دو دن پہلے ایک کھڑا یہاں تھا اس سیڈ بھی تھا اور اس سیڈ بھی تھا یہاں پر نمازی لوگ آتے تھے مسجدیں بلکل ان کے کپڑے بھی خراب ہو جاتے تھے لوگ اس کے اندر لیڈیز گری ہیں بہت قیدہ سعید گانی صاحب کو بلکل ہوش ہی نہیں ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر اور نظام بھی بلکل آؤٹ ہوا ہوا ہے یہاں سے لے کے پورے محمود آباد تک چلے جائیں آپ روڈ بلکل کھوڈا ہوئے ان لوگوں نے نام بنانا کوئی بنائی نہیں رہے ہیں لوگ مختلف سڑکیں بنائی بھی تو ہیں نا اندر بنائی بھی ہیں نہیں نہیں کوئی نہیں بنائی یہ ایسی افوائن کی جھاڑو لگتی ہے یہاں پر آپ کے سامنے یہ دیکھ لیں آپ چیک کر سکتے ہیں پیچھے تک آپ دیکھ سیتے اگر یہ آپ کا کامرہ میں دیکھ رہا ہوں اچھا ہے یہاں پر سولیڈ بیس منیجمنٹ اپنا کام نہیں کر رہی نہیں کیا حالات ہیں بھئی آپ کی علاقی ماشاءاللہ بہت اچھے حالات ہیں بس یہ ہے کہ تیاری ہو رہی روڈ کی تو روڈ بنے گا انشاءاللہ مطمئن ہیں آپ مطمئن بھی ہیں خوش بھی ہیں نہیں بھی ہیں سمجھوڑ دبل میٹر ہو رہے ہیں بس یہ ہے کہ کافی عرصہ ہوگا ہے پانچ کم از کم سکس منت ہوگا ہے یہ روڈ بن رہا ہے باقی یہ ہے کہ ابھی سنا ہے بن جائے گا یہ الیکشن کے قریب تک اب دیکھو اللہ وارث الیکشن میں بن گیا تو ٹھیک ہے نہیں بنا تو پھر ووڈ کس کا ہے یہاں پر ووڈ تو پیپی کا ہی ہے یہاں کیونکہ پیپی کی زیادہ یہاں اکثر ہی ہے جہاں تو پیپی کو لوگ زیادہ سپورٹ بھی کرتے ہیں تو یہاں پیپی کا ہی ووڈ ہے زیادہ تھا اس کا مطلب ہے ووڈ دیں گے تو مطمئنے پیپلز پارٹیز دیں گے نا جی جی دیکھیں تو ابھی بھی پیپلز پارٹی اس سے پہلے یہ حلقہ عرفان اللہ مربت یہاں سے جیتا کرتے تھے اور وہ مختلف پارٹیز میں رہے ہیں برادری کا ووٹ یہاں پر موجود تھا جس کو پھر بریک کیا سعید غنی نے آپ کو یاد ہوگا کہ عرفان اللہ مربت کیا اعلان ہو گیا تھا کہ پیپرز پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں پھر آسوا اور بختاور بھٹو نے اس پر احتجاج کیا جس کے بعد انہیں پارٹی میں نہیں لیا گیا اور پھر یہ جب الیکشن ہوا تو مربت صاحب الیکشن پر کھڑے دیں گئے اور اس کی وجہ سے پیپرز پارٹی کے کینڈیجیت سعید غنی یہاں سے جیت گئے تھے لیکن اس دفعہ عرفان اللہ مربت بھی اس حلقے سے الیکشن لڑا رہے گئے یہ ایک پلے گراؤنڈ ہے اسی حلقے میں موجود ہیں السلام علیکم کیسے ہیں آپ قریہ سے یہاں اچھا ماحول تو نہیں ہے نہ گھاس لگی ہوئی ہے نہ پھول سو لگے میں چھوٹا سا گراؤنڈ ہے یہ ملٹے نہیں ہوا اندر گاڑیاں پار کے صحیح کر رہا اسی حلقے میں یہ جو ہے نا ہمارا گراؤنڈ جو ہے وہ سیاسی اس پہ لگا ہوا ٹھیک ہے نا گاڑی والوں کو ہم لوگ منع کرتے ہیں تو یہ بولتے ہیں کہ یہ ہمارے ہورڈ ہیں یہ خراب ہونے تو آپ ان کو جو ہے نا کھڑا ہونے دو یہاں پانی کے ٹینک بنے ہوئے ہیں سب کچھ بنا ہوا ہے باتروم میں پانی نہیں ہے نلکے ٹوٹے ہوئے ہیں سارے بجٹ جو پاس کروایا ہے اس کے مطابق کوئی کام نہیں پول بھی دے گئے ہیں لائٹنگ نہیں ہوئی ہیں جو ہمارے بات گراؤنڈ بنے وہ سارے جو ہے نا اس ٹیم پہ لچ پچ گراؤنڈ بنے وہ ہمارے ہاں جو ہے نا یعنی پورٹ زگے میں لائٹس موجود نہیں ہے زمین لیور ہے گراس نہیں ہے ٹینک بنے میں پانی نہیں ہے باتروم ہے پانی نہیں ہے اور یہ بچے جو ہیں گاڑیاں اگر ہٹانے کی بات کرتے ہیں تو ووڈ بنگ خراب ہوتا ہے اس لیے گاڑیاں بھی یہاں پر رہتی ہیں یہی حال ہے آپ اس روڈ سے گزریں یہ تو ابھی ہفتے پہلے لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت یہاں انہوں نے ایک کھڑا کھوڑا تھا اور اس کھڑے میں گھٹر کی لائن ٹوٹی اور وہ گھٹر کا سارا پانی علاقے کے اندر جن جن جگہوں پر تھوڑا بہت پانی آتا تھا اس میں جانا چروع ہوا اور علاقے کے لوگ ایک عرصہ گزر گیا اس کے اندر جو ہے وہ گھٹر گئی یہ دکھیں میں پانی لنے ہی جا رہا ہوں اب مسئلہ یہ ہے کہ جب الیکشن ہوا تھا زمنی یہاں پہ اس وقت جو ہے وہ پی ایس ون ون فور تھی اب یہ پی ایس ون و فور ہے